نماز سے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل میری مرزی سو آج میں بہت رات میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں آئی بہت دیر سے پھر کچھ آن لائن کام تھے جو بابا کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کیا ہے سو ایک بات ہے کہ لوگ مجھے بہت ایڈوائز کرتے ہیں آپ کے چینل پہ یہ نہیں ہے آپ کے چینل میں وہ نہیں ہے کچھ کمیاں ہیں بہت سارے کمیاں ہیں وہ میں ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے تھامنل نہیں تھا تو میں نے پھر تھامنل دینا بھی شروع کر دیا پھر میاں ہندی کا بھی کچھ ایشوز تھا اس کو بھی میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور سب لوگ جو لوگ ملتے ہیں سب لوگ ایڈوائز دیتے ہیں اور وہ ایڈوائز میں بہت ریکسپیکٹ فولی میں سنتی بھی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی ڈیسریکسپیکٹ فولی ان لوگ کا ایڈوائز میں نے سنا تو وہ لوگ جو بولتے ہیں اس کے اوپر میں کام کرتے ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی میرا چینل چلے گا آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے تو ہی چلے گا تو ان لوگوں کا بات میرے کو بہت میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کا بات جتنا بھی سنا ہے میں نے نیگٹیب بھی زیادہ تر مطلب سنا ہے کہ یہ نہیں ہے میرے چینل پہ وہ نہیں ہے یہ ایسا کرو وہ ایسا کرو بہت کچھ بہت کچھ بٹ کوئی ایسا نہیں بولتا ہے شاید صرف میرے کچھ دو تین جن چھوڑ کے نہیں بولتے کہ تو کام بھی کر رہی ہے آفیس بھی جا رہی ہے اتنا ٹف شیڑل رہتا ہے اس کے بعد بھی تو بلوک کرتی ہے ایسا کسی نے باہر والے انسان نے نہیں بولا ہاں گھر والے تو بول دیتے ہیں کہ تم کام بھی کر رہے ہو آفیس بھی جا رہے ہو پھر بلوک بنا رہے ہو ایسا کوئی نہیں بولتا سب کمیاں ڈھوننے میں مطلب بیزی رہتے ہیں میں کبھی پرسنلی بولو میں کبھی بھی ایسا کسی کو نہیں بولی کہ آپ کا بلوک اچھا نہیں ہے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہو کہ یار اس انسان نے گشت کیا ہے اس کے لیے تو میں کیوں مطلب ٹپنی دوں اس کے اوپر جتنا بنا رہے ہیں وہ انسان اس کے حساب سے بہت ہے سو میں ہمیشہ میں پوزیٹیو دکھ کو دیکھ کے ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ this is my nature میں کبھی ایسا میں آپ لوگ جو بولتے ہیں وہ disparate نیہی کرتے ہیں میں سن کے ہی وہ سب میں improve کر رہی ہوں بڑ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ کیا بولو مطلب ہے نا نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا ایسا ٹائپ کا مطلب پیچھے ہاتھ کر کے ایسے رہیں گے اور یار تیرے چینل پہ نا وہ نہیں اچھا نہیں لگتا تیرے چینل دل کو نیچ ہوتا تیرے چینل میں یہ نہیں تیرے چینل میں وہ نہیں بڑ کبھی تو motivate کیا کرو یار ہے نا کہ آپ 10 to 9 اگدم ہیٹرک شیڈول اس کے باوجد ایسا نہیں کہ میرا بلوگ کھالی جاتا ہے میں نے ہمیشہ کسی کسی content دیا ہے ایسا ایسا کچھ اچھا کر رہی ہوں خراب لگ رہا ہے شاید ہوتا ہے نا بہت لوگ کہ کچھ کچھ اگر آپ کا اچھا ہو وہ دیکھ نہیں پاتے شاید وہ ہی ہوا ہے maybe so میں سب کو نہیں بول رہی ہو میں کچھ لوگوں کو ایڈریس کر کے بول رہی ہو ٹھیک ہے جو لوگ میرے کو اچھا مدلہ جو لوگ میرا کشت بھی دیکھتے ہے میرا کشت بھی دیکھتے کہ بولتے تو اتنا کر رہا ہے اور اچھا ہوگا اور یہ چیز ٹھیک کر لے میں سنتی ہوں ان لوگ کا بات بہت لوگ بول دیتے نا آپ کو پتا چل جائے گا وہ چیز تو آپ کے چینل میں تھم نیل نہیں ہے تو میں نے تھم نیل دینا بھی شروع کر دیا تھا جب سے میں نے سیکھا ہے میرا دوست نے میرے کو تھم لیل کیسے دیتے ہے میں نے سیکھا بھی ہے اور میرے کو سیکھا کے بھی دیا ہے تو کبھی ایسا بھی سوچو کہ یہ انسان جو کام کرتا ہے 9 to 6 job کرتا ہے اس کے بعد کچھ ایک place ڈھون دیتا ہے کئی کئی بار ایسا ویڈیو چلا جاتا ہے لیکن تھوڑا آپ بھی مطلب وہی ویڈیو کو لے کر تانے مد دو وہ اچھا نہیں لگتا سننے میں میرا میرا ہر کوئی ویڈیو ویڈیو مطلب کچھ نہ کچھ کانٹین ہے وہ سب نہیں دیکھتے کچھ لوگ مطلب کچھ لوگ تو ایسے بولتے یار اس کو کیا پکر کے لائے ہو اس کو کیا پکر کے آپ نے بات کیا ہے مطلب میں سچ بولو تو ان لوگوں کا شاید کچھ کر رہی ہو اچھا کر رہی ہو اس لئے شاید ان لوگ کو وہ چیز مطلب کھٹا کر رہا بولتے اچھا اچھا انسان دیکھ نہیں پاتا ہے تو شاید وہ ہی ہوا ہے so matter وہ لوگ نہیں کرتے پھر بھی مطلب میں ہمیشہ ہس کے کھیل کے میں سنتی ہوں ہمیشہ بہت بہت لوگ ایسے ایسے لوگ مجھے ایڈوائز دیتے ہیں مطلب کیا بولو یہ کر وہ آپ کر کے دیکھو دیکھو دو دن میں چھوڑ دوگے گیارنٹی دو دن میں چھوڑ دوگے یوٹیوب چینل کر دیکھو میرے جیسے میرے جیسے کہ ہر کو کر رہا ہے لیکن جو لوگ میرے کو ایڈوائز دیا وہ لوگ کر دیکھو پھر بولو آفیس سے نکل کے کونٹ ڈھونڈ کے جانا اس کا ڈیٹیل نکل نا ویڈیو کرنا آنکہ ریسٹ نہیں آنکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا اپلوڈ کرنا کام رہتا ہے اور کچھ لوگ بولتا ہے کہ اسکیوز اسکیوز میں نہیں دیتی ہوں بی بی بائی دبے میرا جو کام ہے بہت شدت سے کرنے والی انسان ہوں میں سو مجھے یہ بولنا تھا میں بار بار بول رہی ہوں سب لوگ نہیں شاید میرے اتنے سسکرائبر میں پانچ یا چھے جن ہوتے اور ایک تو ہے انسان جو ہمیشہ ڈسلاک دیتا ہے شاید ایسا لگ رہا کہ میں ابھی بلوگر بن رہی ہوں ایسا فیل رہا کہ ہاں کہ ڈسلاک مطلب بلوگر بن رہی ہوں تو thank you so much آپ کو بھی جو ڈسلاک کر رہے ہو ٹھیک ہے thank you love you and اگر میرے بات اچھا لگے like share and subscribe کر دینا اور آپ جو لوگ میرے بارے میں ایسا بولتا تھوڑا سوچ لینا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہوئے بھی ایسا نہیں کہ بہار کا انسان مجھے بول رہا ہے بہار کا انداز جو مجھے جانتے ہیں وہ لوگ ہی ٹپ پنی دینے میں آجاتے ہیں میں کام کرتی ہوں ویڈیو بناتی دور دور میں جانا پڑتا کبھی گھر پہ بہت لیٹ کر آنا پڑتا ہے سارے نو بجی میں سارے سارے نو دس دس میں بھی دس کے اوپر بھی میں گھر پہنچا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیو بنانا کونٹنٹ دھوننا مطلب وہ سب اچھا ہی نہیں دیکھ وہ سب ویڈیو نہیں نہیں دیکھ کچھ اور مطلب آپ لوگ کچھ مطلب کچھ کچھ الگ ویڈیو دیکھ کے میرے ادھر پہ آکے میرے کو face to face میل کے میرے کو آپ بولتے ہو مطلب literally تھوڑا سا دیکھو تھم لین ہے نہیں ٹھیک ہے کوئی کسی نے بولا تھا مجھے I don't know میرا ویڈیو دل کو نہیں چھو تا نہیں چھو کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں کوئی زور ضبر دست نہیں مت دیکھ سیمبل سی بات ہے آپ کا phone ہے آپ کا recharge ہے مت دیکھ گا کیا ہے دیکھ کرتے نا جو لوگ مجھے میرا کام کو میرے کو بولتے ہے کہ تو اتنا کام کرتے پھر بھی بلوگ بناتی ہے دیلی بناتی ہے تو یہ چیز ٹھیک کر میں بار بار چیز بول سن لی جی گا وہ لوگ میرے میرے ہمیشہ قریب ہیں اور ہمیشہ قریب رہیں گے ٹھیک کیونکہ وہ میرا دیکھ بھی بولتے ہے کچھ لوگ اور کچھ لوگ تو جو دو تین چار لوگ ہیں وہ لوگ میرا کش دیکھ کے جانتے ہوئے بھی کہ میں job کرتی ہو پھر بلوگ بناتی وہ لوگ آکے مطلب میرے سامنے ہگتے ہے واجی کبھی کبھی انسان ہو دیسپورنٹ تھوڑا سا خراب اچھا ہی دیکھو نا اچھا ہی تو بہت سارے ہیں میرے بلوگ ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ فون کو لے ایسے بکتی رہتی ہوں نہیں بہت کچھ ہے میرے بلوگ میں آپ لوگ دیکھو جو لوگ مطلب اچھا ہی نہیں ڈھون پا رہے ہو اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو تو بھائی مت دیکھو سیمبل سے بات ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگ لائک شیئے سسکراب ضرور کر دی جی گ اور میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں کبھی کبھر ایسا سندے سندے مو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اتنا کشت کر رہی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کچھ لوگ ہو گئے مطلب ہنڈر پرسن میں پانچ پرسن ہوں گے ایسے کہ جو تمہاری اچھائی تمہاری خوشیہ اور تمہاری ہارڈ ورک کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ لوگ نہیں کر پاتے ہے اس لیے یہ میں نے سوچ لیا ہے تو ٹھیک ہے کرو آپ لوگ جو کرنا ہے میرے سامنے بولنا ہے بولو میں سنتے رہوں گے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے چلو بائے